دھوکے بازی امران خان صاحب کو اب تک تھنڈی ہوائیں آ رہی تھی وہاں سے بھی اب امران خان صاحب کو تبتی ریت اور تبتی ریگستان سے جو گرم لو آتی ہے وہ امران خان صاحب کو آنا شروع ہو گئی ہے معاملہ ہے امران خان صاحب کی وعدہ خلافیوں کا جو امران خان صاحب عدالتوں سے اداروں سے سیاستدانوں سے پارلیمنٹ سے وعدے کر کے جو مکرتے رہے تو جہاں جو پکڑ نہیں سکتا تھا وہاں امران خان صاحب بچ گئے لیکن جہاں پکڑ آ سکتی ہے عمران خان صاحب کی ہو سکتی ہے وہاں پر عمران خان صاحب کی پکڑ ہونے جا رہی ہے عمران خان صاحب لانگ مارچ کر کے جی ٹی روڈ پر آگے بڑھ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف اب تک تو یہ پتہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد میں داخل ہوں گے نہیں ہوں گے ہونے دیا جائے گا نہیں ہونے دیا جائے گا یہ سارا معاملہ اب چلا گیا ہوا اداروں کے پاس سیاسی معاملہ تھا عمران خان صاحب خود وہ اس کو گھسیٹ کر اداروں میں لے گئے اور خاص طور پر عدلیہ میں لے گئے تو وہاں پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے تھے عمران خان صاحب نے جو گارنٹیز دی تھی ادارے کے اندر ادارت کے اندر وہ گارنٹیز عمران خان صاحب نے نہیں نبھائی تھی لہٰذا اب اگر عمران خان صاحب اسلام آباد آئیں گے تو ان کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی کہ جن شرائط پر ان کو اجازت دی جا رہی ہے ان کو اجازت مل رہی ہے ان شرائط پر عمل درامت ہوگا ایک معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا ہے تو ان عدالت کا معاملہ ہے دوسرا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے جو کہ عمران خان صاحب خود لے کر گئے ہوئے ہیں تو ان عدالت کا معاملہ تو لے کر گئی ہے حکومت عمران خان کے خلاف 25 مئی کو عمران خان نے سپریم کورٹ کے احکامات کی جو خلاف فرضی کی تھی اس بنیاد پر تو ان عدالت کی حکومت نے درخواست دائر کی ہوئی تھی اب وہ درخواست محسر ہو گئی ہوئی ہے اس درخواست پر اب عدالت نے عمران خان صاحب سے جواب مانگ لیا ہے پانچ جو اپنا نمبر کا پرسوں کا اور اب پرسوں جو جواب عمران خان صاحب دائر کریں گے اس میں اگر عدالت کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جواب جو دیا ہے مناسب عدالت مطمئن ہو گئی ہے تو پھر تو عمران خان صاحب کی شاید بچت ہو جائے لیکن اگر عدالت کو لگا کے نہیں عمران خان صاحب کا جواب مناسب نہیں ہے عمران خان صاحب نے غلط بیانی کی ہے پہلے بھی غلط بیانی کی ہے اب بھی غلط بیانی کی ہے تو خان صاحب رگڑے جائیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بار وقت ایک سا نہیں ہوتا وقت بدلتا رہتا ہے اور عمران خان صاحب نے جب سے سیاست کی ہے تب سے وہ ایک جملہ دوراتے آتے ہیں اور وہ جملہ یہ ہے کہ جی آپ ایک بار کچھ لوگوں کو کچھ وقت کے لیے تو بے حقوب بنا سکتے لیکن زیادہ لوگوں کو زیادہ وقت کے لیے زیادہ دیر تک بے حقوب نہیں بنا سکتے تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مسئلہ یہی ہوا ہے عمران خان صاحب لوگوں کو اداروں کو سیاستدانوں کو بے حقوب بناتے رہے اب اداروں نے عمران خان صاحب سے پراپر ایک ہوتا ہے نا جو اپنا باسپورس جس کو کہتے ہیں یا عمران خان صاحب کے اوپر گرفت جو ہوتی ہے قانون کی پکڑ جو ہوتی ہے وہ مضبوط کرنا شروع کر دی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں تو خیر پرسوں جائے گا معاملہ اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ تھا تو عمران خان کے خلاف جو حکومت گئی ہے اس پہ عمران خان صاحب سے جواب طلب کیا گیا ہے اور جس معاملے میں عمران خان صاحب یا ان کی جماعت خود عدالت میں گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ہے وہاں سے بھی عمران خان صاحب سے پوچھا گیا ہے معاملہ ہے یہ کہ حکومت کو کہا جائے کہ ہمیں اسلام آباد میں اجازت دی جائے ایچ نائن ایف نائن پارک میں جلسہ کرنے کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس سے زامر فاروقی صاحب کی عدالت میں معاملہ لگا انہوں نے حکومت سے بھی پوچھا اور حکومتی جو تھے وکیل تھے ایڈوکیٹ جنرل یا اٹاری جنرل انہوں نے وہاں پر بتایا عدالت کو کہ جی عمران خان صاحب نے یا حکومت کا جو نمائدہ تھا کہ عمران خان صاحب نے جو پچیس مئی کو گارنٹی کی تھی عدالت میں سپریم کورٹہ پاکستان میں اس کی خلاف فرضی کی تھی معاملہ سپریم کورٹ میں ہے انہوں نے تب اپنا یقین دھیانی کرائی تھی کہ ہم ایچ نائن ایف نائن پارک کے درمیان رہیں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے مگر وہ آگے نکل گئے اور اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ان سے تحریری تحریری یقین دھیانی لی جائے عدالت میں تحریری طور پر یہ یقین دھیانی ان کو جمع کروانی ہوگی تب ان کو اجازت دینی چاہیے اس پر عدالت نے سوال کیے پی ٹی آئی کے لوگوں سے پی ٹی آئی کے وکیلوں سے اور پھر ان کو یہ کہا کہ اب یہ گارنٹی کون لے گا ذمہ داری کون لے گا کہ انہوں نے امان برقرار رکھا جائے گا اب یہ سوال جو ہے اس پر کہا گیا ہے موقع دیا گیا ہے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اب اس پر عدالت دیکھے گی یہ کیا ہوتا ہے دوسری طرف جو انتظامیہ ہے اسلام آباد کی اس انتظامیہ نے جلسے کی اجازت کے لیے کڑی شرائط آئیت کر دی ہے رانہ سنوالہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے لیکن جو کڑی سب سے کڑی شرط وہ یہ ہے کہ یہ وعدہ خلاف ہے عمران خان عمران خان وعدہ شکن ہے عمران خان صاحب ایک موقع لیتا ہے موقع تلاش کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھ کر پلٹ کر وار کرتا ہے یا پیچھے اٹھ کر پلٹ کر وار کرتا ہے تو لہذا عمران خان صاحب کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جی انتالیس شرائط آئیت کی گئی ہیں اس انتالیس شرائط میں جو سب سے کڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جی جو مہایدہ ہوگا جو گارنٹی ہوگی وہ عمران خان صاحب کے اپنے دستختوں کے ساتھ ہوگی اب اس کی نوبت کیوں آئی ہے اس کی نوبت اس لیے آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹہ پاکستان میں توہین عدالت کی مقدمے میں کہا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے وکیلوں نے کیا عدالت کو یقین دہانی کرائی ہے اس دن جب وکیلوں نے عدالت کو یقین دہانی کرائی تھی پچیس مئی کو اس دن یہ کہا گیا تھا کہ ہم پہلے آلہ قیادت سے رابطہ کریں رابطہ کرنے کے بعد ہم یہ جو حکومت ہمیں پیشکش کر رہی ہے یا جو عدالت کہہ رہی ہے ہم اس معاہدے کو اکی کریں گے تو ادھر عدالت میں آکے کہا گیا کہ ہمارا آلہ قیادت سے رابطہ ہو گیا ہے تو اور ہم ٹھیک ہے اس معاملے پر ہم ایشنائن ایفنائن پارک میں جا کر بیٹھنے کو تیار ہیں عدالت میں یہ کہا کہ آلہ قیادت تو آلہ قیادت عمران خان سے آلہ تو کوئی قیادت ہوگی نہیں آلہ قیادت سے رابطہ تھا لیکن کیونکہ تحریری طور پر نہیں دیا گیا تھا اور اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ کس سے آلہ قیادت قیادت سے رابطہ ہوا ہے نام نہیں لیا گیا تھا تو پسلا یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو جو زبانی یقین دیانی ہے ان کے مقلع کی یا ان کی جو درخواست ہے اس کو جو ہے فوراں اس پر ان کو اجازت دلوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی تیار نہیں ہے اور اتظامیاں بھی تیار نہیں ہیں اور سپریم کورہ پاکستان جو ہے وہ بھی بار بار یہ پوچھ رہی ہے کہ جی آپ نے جو گارنٹی کی تھی وہ کس کی بحاف دی تھی جو یقین دیانی کرائی تھی عدالت کو کس کی بحاف دلائی تھی اب جو کہانی ہونے جا رہی ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب عدالت میں آ کر ایک تو وہ جو گارنٹی ہے وہ دینی ہوگی اور اس کو اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا اور پھر توہین عدالت کی جو درخواست ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کو یہ تو یا تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ ان سے رابطہ نہیں ہوا تھا انہوں نے وہ گارنٹی جو یا یقین دھیانی تھی انہوں نے نہیں کروائی تھی بلکہ ان کے مقلہ نے کروائی تھی تو اس صورت میں پھر مقلہ رگڑے جائیں گے تو وکیل ہیں ان کے بابا روان صاحب آج بابا روان صاحب جب نکل رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو ان کو متیولہ جان نے گھیر لیا متیولہ جان نے کہا کہ آپ نے عضالت میں جھوٹ کہا تھا کہ آپ نے عمران خان سے پوچھا ہے اب بابا روان صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا تو خود پھستے اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ معایدہ کر لو تو عمران خان صاحب پھستے تو بابا روان صاحب کا تو ایک ریکارڈ ہے کہ وہ یوسف روان صاحب کو تو ان عضالت کے معاملے میں پھستا کے خود نکل گئے تھے تو یہ معاملہ بھی عمران خان صاحب کا ہے اور تو ان عضالت کا معاملہ ہے تو یہاں پر بھی جو معاملہ آگے بڑھے گا تو ہوگا یہ کہ عمران خان صاحب اس میں پھس جائیں گے اسلام آباد میں اگر گارنٹی کروا تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی کہ جی میں نے جو ایک لیمٹ میں رہنا ہے جہاں جا کر جلسہ کرنا ہے اور انتظامیاں جو شرائط آئے گی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جلسہ کریں گے وقت بتائیں گے تاریخ بتائیں گے اس پر آئیں گے اور اس کے مطابق ڈسپرس ہو جائیں گے واپس چلے جائیں گے تو یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس سے باہر نہیں جائے گی ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ تو یہ کہے گی کہ جی بلکل امن و امان عدالت تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھی راستہ بھی نہیں رکنا چاہیے سڑک بھی بند نہیں ہونی چاہیے لوگوں کی زندگی متاثر نہیں ہونی چاہیے تو اگر عمران خان صاحب ادھر جا کر یقین دہانی کراتے ہیں تو یقین دہانی کے مطابق اسلام آباد آتے ہیں تو جلسہ کر کے جانا پڑے گا وہ جو طوفان کھڑا کیا ہوا ہے کہ آپ کا بھائی آ رہا ہے اور آپ کا بھائی اس حکمت کو گناہ کر رہے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا دھرنے والی جو فیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی لوگوں کو عمران خان صاحب نے وہ جو ہائپ کریئٹ کر کے ہائی ہوپس دی ہوئی ہیں وہ مایوس ہو جائیں گے عمران خان صاحب کے کارکن ڈیسپریٹ ہوں گے فرسٹریٹ ہو جائیں گے صدر علوی تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈیسپریشن میں فیصلے کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کی ڈیسپریشن جو ہے نا وہ ظاہر ہے منتقل ہو رہی ہے نیچے تک یہ نہیں ہو سکتا لیڈر اگر پرجوش ہوتا ہے لیڈر کا اگر ایجنڈہ ہوتا ہے لیڈر کا اگر نظریہ ہوتا ہے یا لیڈر کا کے لیے جو رویڈ مویف ہے وہ کلیئر ہوتا ہے ٹائریکشن کلیئر ہوتی ہے کہ جی میں نے اس طرف جانا ہے تو کارکن بھی کلیئر ہو جاتے لیکن اگر لیڈر فرسٹریٹ ہوتا ہے لیڈر پروپیگنڈا کرتا ہے لیڈر ڈیسپریشن میں جا کر فیصلے کرتا ہے تو کارکنوں تک وہ منتقل ہوگا تو اب اگر عمران خان صاحب سوچیں کہ اسلام آباد آئی کورڈ میں لکھ کر دیتے ہیں یا انتظامیہ کو خود دستخط کر کے دیتے ہیں کہ جی میں آؤں گا اور آ کر چلا جاؤں گا ایک جلسہ کر کے اور فلان جگہ پہ جو جگہ آپ بتا رہے ہیں وہاں پر آ کر بیٹھ جاؤں گا یا جس جگہ کہ انہوں نے خود ہی اجازت مانگ دی ہے اسلام آباد آئی کورڈ میں تو درخواست یہی دی ہے نا کہ ہمیں ایچ نائن ایپ نائن پارک درمیان میں بیٹھنے دیا جائے یہ پی ٹی اے کی درخواست ہے خود کہ یہ انتظامیہ ہمیں اجازت نہیں دے رہی تو ہمیں اجازت دلوائی جائے اب اگر یہ یقین دیانی کروا کر عمران خان صاحب وہاں جاتے ہیں تو پھر جانا پڑے گا واپس تو پھر کارکنوں کے اندر فرسٹریشن ہوگی کارکن کے اندر ڈیسپریشن آ جائے گی تو اس کے بعد عمران خان صاحب اگلی کال دینے جوگے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اگلی مینس اردو والی اگلی ویسے وہ اگلی کال اور ہوتی ہے یعنی آئندہ دوبارہ اس تحریک کو آگے بڑھانے کے قابل رہ پائیں گے کی نہیں رہ پائیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اگر عمران خان صاحب یقین دیانی نہیں کراتے تو پھر ان کو اجازت نہیں ملے گی اجازت نہیں ملے گی تو پھر حکومت ان کو روکے گی اور رانہ سناؤلہ صاحب جو چاہتے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب کا مقصد جو ہے اس میں صحب ہو جائے گا رانہ صاحب پھر ان کو مجل اور مرچی وارڈ میں بھیجنا چاہتے تو وہ مرچی وارڈ جو ہے اس طرف معاملہ چلا جائے گا پھر عمران خان صاحب تو دونوں طرف پھس گئے اب عمران خان صاحب یہ کیوں پھسے ہیں کس طرح پھسے ہیں وہ جو آغاز میں میں نے کہا نا کہ اپنا جال جو بچھایا ہوا تھا عمران خان صاحب اس میں پھس گئے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کا میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈر دیتا ہوں جو ہوتا ہے نا بندہ ہر بار تو یہ نہیں نہ ہوتا کہ آپ کی چالے یا آپ چطر چالو چلاک بنے اور وہ آپ کامیاب ہو جائے ہر بار نہیں ہوتا سیاست میں آپ حکمت تو آپ کی ہر بار کامیاب ہوتی ہے چلاکی ہر بار کامیاب نہیں ہوتی آپ لوگوں کو اپنے پر فالورز کو یا جن کے ساتھ آپ معاہدے کر رہے ہیں جن کے کندھوں پر بیٹھ کر آئے ہیں آپ ان کو بے وکوف بناتے رہیں بار بار تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر بار کامیاب ہوں آپ ہو سکتے دو بار کامیاب ہو جائیں چار بار کامیاب ہو جائیں لیکن کبھی نہ کبھی آپ نے اپنے ہی اس جال میں چلاکی کے جال میں پھسنا ہوتا ہے اب عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے اقتدار میں تھے تو اپوزیشن کے ساتھ بند کمروں میں ملاقاتیں کرتے تھے ایف ایٹی ایف کا قانون ہے نیب کا قانون ہے یہ ہے وہ ہے اس میں مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے تھے اپوزیشن والے جا کر بیٹھتے تھے عمران خان صاحب باہر آ کر کہتے تھے کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں ان کے بتیس پوائنٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے این آروں پر مبنی ہیں کہ ہمارے مقدمات ختم کرو یہ کرو وہ کرو اچھا جی پروپیگنڈا تھا لوگوں نے مان لیا کہ جی واجیوہ واقعی نواز شریف کر رہے ہیں وہ تاصل زرداری چور یا سارے اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے کر رہے ہیں پھر تحریک ادم اعتماد آگئی عمران خان صاحب نے فوج کو انگیج کیا کہ جی مجھے میرے خلاف تحریک ادم اعتماد ناکام بنوا ہو اور پھر باہر آ کر کہا کہ جی فوج نے کہا ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم تحریک ادم اعتماد واپس لینے کو تیار ہے عمران خان صاحب ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھے اور یہ یہ آپشنز ہیں یعنی کرتے خود تھے اور باہر آ کر بتاتے تھے کہ جی میں دیکھیں میں ڈٹا ہوا ہوں گھٹروں کے بل جا کر جھکتے خود تھے باہر آ کر کہتے تھے دیکھیں میں ڈٹا ہوا ہوں تو وہ پروپیگنڈا تھا چل جاتا تھا اور پھر آرمی چیف کے ساتھ ابھی جو تازہ ملاقات کی ہے اس ملاقات میں بھی عمران خان صاحب نے تاثر یہ دیا کہ جیسے جی وہ کمزور ہو کر حکومت نے ان کو بھیجا ہے اور انہیں نے میرے ساتھ مذاکرات کیے تاکہ میں ان کو دے دوں فیس سیونگ دے دوں حکومت کو میں تحریک ختم کر دوں یہ تاثر دینے کی کوشش کی تو چلاکیاں دھوکے بازیاں سیاست دانوں کے ساتھ فوج کے ساتھ تو عمران خان صاحب کی چلتی رہی اور یہ تک کہہ دیا کہ جی پہلے کہتے تھے کہ جی آرمی چیف کمر جاہد باجوا صاحب جو ہیں وہ میری سیلیکشن ہے اور مجھے اب جب سے وہ عاصف زرداری اور نواز شریف کے کرپشن کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میری سیلیکشن ٹھیک ہے آرمی چیف اور ڈی جائی ایس آئی میری سیلیکشن ٹھیک ہے گلگت میں انہوں نے خطاب کیا تھا اور کوئی بہت پرانا خطاب نہیں تھا تحریک ادھم اعتماد آنے سے کچھ مہینے پہلے کا خطاب تھا پی ڈی ایم بنا تھا تب تب کا خطاب تھا عمران خان صاحب کا تو وہ باتیں عمران خان صاحب کرتے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف جو ہے کمر جاہد باجوا صاحب وہ ان چوروں کے ساتھ ملے ہوں ہیں وہ ان کے خلاف نہیں جو ہے اتحاب ہونے دینا چاہ رہے ہیں کرپشن کے حق میں وہ کرپشن کے خلاف نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں لوگ اس پر یقین کرتے رہے لیکن ایک فورم عدالت جہاں پر آپ کو جتنا مرضی آپ چلاکی کرے یا وہاں سے آپ کو جتنا مرضی آپ کو ریایت ملتی رہے لیکن ایک نہ ایک دن آپ وہیں پر فسنا ہے تو اب عمران خان صاحب کے لئے جو میں نے گزارش کی نا ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی جہاں سے تھنڈی ہوا عمران خان صاحب کو آ رہی تھی وہ کھڑکی بند ہو گئی ہے وہ عدالت کی کھڑکی سپریم کورٹ کی کھڑکی اسلام آباد ہائی کورٹ کی کھڑکی وہاں پر عمران خان صاحب کو بغیر پوچھے زمانت مل جاتی تھی خان صاحب کے متعلق میں نے کئی بار گزارش کیا کہ دل میں سوچا جا رہا ہوتا تھا رانہ سنولہ اگر کسی یار دوست کے ساتھ بات کرتے تھے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے وہ بات عمران خان صاحب کے کانونوں تک چلی جاتی تھی عمران خان صاحب عدالت چلے جاتے تھی زمانت مل جاتی تھی کوئی حکومت کی طرف سے ایسے افٹ صاحب نے نہ آنے کے باوجود عدالت زمانت دے دیتی تھی تو ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ جی اگر کوئی آپ کو گرفتار کرے گا تو پھر آپ ہمارے پاس آئیے گا ابھی تو کچھ ایسا ہو ہی نہیں رہا لیکن عمران خان صاحب کے معاملے میں یہ نہیں ہوا چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو پنجاب کا مقدمہ آپ دیکھ لیں پنجاب میں وہ جو پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے متعلق ایک ہی فیصلہ ایک ہی عدالت چلے دو الگ الگ فیصلے آئے تھے ووٹوں کے معاملے پر منعرف ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا پھر تشریف کر کے وہ عمران خان صاحب کو اس میں فائدہ ملا تو عمران خان صاحب کو وہاں سے ہر طرح کا ریلیف مل رہا تھا لیکن وہاں عدالت کو بھی عمران خان صاحب نے میرا خیال ہے نکو نک کر دیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست پر پچھ بیس مئی والی اس میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو عدالت کے فیصلے کا پتہ نہ چلا ہو مگر کیونکہ ریکارڈ موجود ہے فواد چودری صاحب کا ایک ٹاک شو میں انٹریو موجود ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سیاسی فیصلے عدالت میں یہ فیصلہ تھوڑی کر سکتی ہے کہ ہم نے کہاں آ کر بیٹھنا کہاں آ کر نہیں بیٹھنا عدالت میں اجازت دی ہے لیکن ہم اس کے باؤنڈ نہیں ہیں ہم جا کر ڈی چوک جائیں گے یعنی فیصلے کا پتہ پوری پی ٹی آئی کو تھا عمران خان صاحب کو بھی تھا اور عدالت میں کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ نہیں تھا اب سپریم کورڈ نے بھی عمران خان صاحب کو پانچ کو بلایا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورڈ میں معاملہ پھسا ہوا ہے اب عمران خان صاحب جو ہیں یا تو عدالتی حکامات کے تابع رہیں گے یا ان کی خلاف فردی کریں گے دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے جال میں پھسیں گے کیونکہ جہاں سے جو ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی جہاں سے عمران خان صاحب کی بچت ہو جاتی تھی جہاں سے عمران خان صاحب جب آسانی سے نکل جاتے تھے یا ان کو باہر سے مدد آ جاتی تھی وہ کھڑکی بھی بند ہو گئی ہے دلدل میں عمران خان صاحب یہاں یہاں تک گاٹے تک جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں یہاں تک گردن تک دھر چکے ہوئے اور اب بھی خود نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں باہر سے ان کو مدد نہیں آ رہی لہذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب تیزی کے ساتھ آپ کو دلدل میں بالوں تک بلکہ غائب ہوتے نظر آئیں گے سیاسی دلدل میں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ